پریاغ راج میں امیس پال کی حتیہ کانڈ کو اتر پردیس کے لوگ نہ تو کبھی بھولنا چاہیں گے اور نہ ہی بھولیں گے جس میں رحمی کے ساتھ پریاغ راج میں امیس پال کی حتیہ ہوئی گنر کی حتیہ ہوئی اس سے پورا اتر پردیس کا پورا دیس ہل گیا تھا اور آج بھی وہ آج بھی ایک ہٹنا کہیں نہ کہیں لوگوں کے جہن میں تازہ ہے وہیں اگر ہم اتیک احمد کی بات کریں اتیک احمد کے سمراج کی بات کریں اتیک احمد کی دہست کی بات کریں تو اس کو لے کر لوگوں میں کہیں نہ کہیں آج بھی آکروس ہے وہیں اگر ہم اتر پردیس کے مکھیہ یوگی عادتنات کی بات کریں کہ جب سے یوگی عادتنات نے کہا ہے کہ معافیوں کو مٹی میں ملا دیں گے یہ سبد کہیں نہ کہیں بپکش کے کانوں میں چوب رہے ہیں اگرہ سعید اتر پردیس کے پورے دیس میں لوگوں کے کانوں میں یہ جو یوگی عادتنات کے باقی ہیں یہ سبد ہیں یہ معافیوں کو چنوتی ہے یہ عام لوگوں کے لیے کسی سکون سے کم نہیں ہے یہ دہست ان کے لیے ہے جو معافیہ ہیں گنڈا ہیں جن کے لیے پولیس کا خوف ہے جن کا کام لوگوں کی جانے لینا جن کے لیے لوگوں کی جندگی اتنی سستی ہے کہ وہ لوگوں کی جندگی کی اہمیت نہیں سمجھتے جب ان کی خود کی باری آتی ہے تب انہیں اس جندگی کا احساس ہو رہا ہے جی ہاں آپ اس بات کو اب پکڑی اس بات پر گوھر کریے معافیہ کی جندگی آج اتر پردیس میں پھڑپڑا رہی ہے چھٹ پٹا رہی ہے وہیں ڈر رہے ہیں کام پر رہے ہیں یوگی آدیتنات نے جب سے کھلی چنوتی دی ہے تیک کے گرگوں سے لے کارتیک کے بیٹی اسد تک پر پولیس کا چکر ویو کستا جا رہا ہے یہ بلکل بچ نہیں پائیں گے یہ جہاں بھی ہوں گے پولیس انہیں دبوچے گی احساس کا انہیں بھی احساس ہے جس طرح سے پریاغ راج میں معافیہوں نے ہتیا کانڈ کیا گھٹنا کو انجام دیا یہاں تک کی ان سوٹروں کو تو دیکھو ان سوٹروں کے بے خوف ہونے ان سوٹروں کو بلکل خوف نہیں تھا کیوں اس گھٹنا کے دوران نہ تو کسی نے نکاب کا استعمال کیا نہ ہی کسی نے اپنے آپ کی اپنے چہرے کو چھپانے کی بلکل بھی کوسس کی یہ معافیہ کھلے آم فائر کرتے رہے کھلے آم دہست پھیلاتے رہے فوٹیج میں آئے سی سی ٹی وی میں قید آئے یہ وہ جانتے تھے یہ کیا دہست پھیلانا چاہتے تھے یہ کیا استرپردیش سرکار کو ڈرانا چاہتے تھے یا پولیس کو ڈرانا چاہتے تھے یا استرپردیش کے آم آدمی میں معافیہ کا خوف پھڑنا چاہتے تھے اے ان معافیہوں کی جب خود کی باری ان کے نظروں میں ان کے نظروں میں عام آدمی کی جندگی کتنی سستی ہے ان بیڈیو کو دیکھ کر ان فوٹو کو دیکھ کر ان کی دمانگائی کو دیکھ کر ان کی فائرنگ کو دیکھ کر اس گھڑو بمباد کی بمبادی کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پر جب ان کی باری آئی جب ان کی جندگی کی باری آئی تو ان کی پتنیاں گلگلانے لگیں ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آئے جب ان کی باری آئی جب ان کی جندگی کی باری آئی کیا ان معصوموں کی جنہوں نے انہوں نے جندگی لی ہے کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں کیا ان کی ماتائیں نہیں ہیں کیا ان کی بیٹی نہیں ہیں کیا ان کے بیٹے نہیں ہیں ان کے آنسو کیوں نہیں دکھائی دیتے ان کے آنسو بھی آج دیکھنے کی ضرورت ہے اور جتنے سے جو یہ عتیق احمد سہابر مطی میں جرور بند ہے لیکن اس کا نیتورک آج بھی اتا پردیش میں جندہ ہے اس بات کا ثبوت کہیں نہ کہیں پریاغ راج کی گھٹنا سے آج دکھائی دیتا ہے پریاغ راج کی گھٹنا یہ احساس کرا دیتا ہے کہ عطیق کتنا خطرناک ہیں عطیق کے منصوبے کتنے خطرناک ہیں جس طرح سے پولیس مٹبھیڑ میں دو سوٹلوں کی موت ہوئی ہے باقی کا کیا انجام ہوگا اس کو دیکھ کر اس کو سوچ کر وہ تھر تھر کام پر رہے پر ہماری راجنیتی کا دربھاق ہمارے پردیش کی راجنیتی کا بڑا دربھاق ہے کہ مافیاوں کے پکش میں بھی لوگ آ جاتے ہیں مافیاوں کے پکش میں بھی راجنیتہ آ جاتے ہیں بڑے بڑے بیان دے دیتے ہیں کیا انہیں ان مافیاوں نے ان مافیاوں کے اس جرم کو نہیں دکھا جب اے سریعام چورائے پر گولی برسا رہے تھے بم برسا رہے تھے لوگوں کی جیندگی موت میں بدل رہی تھے اس سمیہ کیا انہیں ایک فوٹوگراف سے ویڈیو سائد ان کے دل کو دہلانے کے لیے سائد ان کے دل کو پاسیجنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے انہیں مافیاؤں کی پروار کے آسو دکھنے لگے جنہوں نے بمباجی کی جنہوں نے کھلے آم چورائے پہ گولیاں چلائیں یہ ہمارے اتر پردیس کی راجنیتی کا کسی دربھاگ سے کم نہیں اپنات کے نام پر بھی سیاست کتنی بڑھ چڑھ کر آگے آ رہی ہے پر جترے سے یوگی آدیتنات نے اپنا رخ ساب کیا ہے وہیں اگر ہم اتر پردیس کی پولیس کی بات کریں چاہیں پریاغرہ پولیس کی بات کریں انہوں نے ساب کر دیا ہے کہ اپنات باپرادیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مافیاؤں کو یہ در ستا رہا اگر ہم اتیق کی بات کریں تو اتیق کو ہمیشہ یہ در ستا رہا ہے پردیس پولیس کا نام لیتے ہی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس کے جہن میں خوف پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ خود اندازہ لگائی ہے کہ پرائرہ راج ہتیقان میں جو سوٹر سامر تھے وہیں سابرمتی جیل میں جا کر اتیق سے ملے تھے اور اس کے بعد اس گھٹنا کو انزام دیا گیا آپ اس سے اور آپ کو اور اس سے زیادہ کیا سننے کی کیا دیکھنے کی کیا پرمار کی ضرورت ہے مافیاؤں کے مکان گیتے ہیں جب مافیاؤں کے مکان دمیندوج ہوتے ہیں ان کی پاپ کی سیاست دمیندوج ہوتی ہے تو بپکش کی سیاست کیوں ڈولتی ہے بپکش کی ہمدردی کیوں ڈولتی ہے پریkillیٰاج کے لوگ کہیں آت پریkillیٰاج کے لوگ مافیاؤں سے اپنے آپ کو چھٹکارا چاہے ایک ایسے سماج ایک ایسے پردیس ایک ایسے پردیس کی کلپنا جو ہمارے پردیس کے نقشے ہوگی آدسناf نے اپنات مکس پردیو کی قرطنا کی ہے اس کے لیے آج ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت کی جگہ ہے آج کہیں نہ کہیں کچھ لوگ نجیز سوارت کے لیے آج مافیاؤں کے لیے اپنے کئیں نہ کہیں اپنا پکش رکھ رہے ہیں مافیاؤں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیاؤں کے لیے قانون ہے مافیاؤں کے لیے نیا ہے مافیاؤں کے لیے قانون کے دائرے میں لانا ضروری ہے کیا مافیاؤں کو کھلیام چوراہے پر کسی کی جندگی لینے کا عدکار ہے اس بات کو کہنے سے کیوں گریش کرتے ہیں آج بپکش کی نیتا وہیں آج کہیں نہ کہیں مافیاؤں کی نظر میں لوگوں کی جندگی سستی ہے پر مافیاؤں کی جندگی بپکش کی نظروں میں کیوں مہنگی ہے کیوں قیمتی ہے اس بات کا پرشن حالاکہ جواب جنتا دیتی ہے فیلال اپرشن کہیں نہ کہیں آج پردیس کی کانون بہت تھا جس طرح سے مافیاؤں نے جس طرح سے گنڈوں نے جس طرح سے دمنگوں نے جس طرح سے جو یہ ہتیا کانڈ کیا پردیس کیا پردیس دہلا اور ہر کوئی اس کاروائی کا انتجار کر رہا ہے جس طرح سے پردیس کے مکھیا یوگی آدیتنات نے بادا کیا تھا آپ کب تک ہوگی کب تک یہ مافیاؤں اپنے بلوں میں رہیں گے اور ان کے بلوں سے کھیج کر پولیس کب نکالے گی کب پولیس کے گلے بان پہنچنے اس کام انتجار رہے گا اس پورے اپ ڈیٹ سے فیلال یوپی میں جس طرح سے مافیاؤں جس طرح سے یوپی میں مافیاؤں کاپ رہے ہیں آم آدمی سکون محسوس کر رہا ہے ایک کہیں نہ کہیں ایک اچھے کانون ایک اچھے پرساسک ایک اچھے بھوست اتر پردیس کے بھوست کے لیے کسی اتر پردیس میں اچھے بھوست کی دستک ہے